السلام علیکم ورحمت اللہ اگر خدا رخصتہ آپ کو کسی معاملے میں پریشانی یا گبرہت ہو یا آپ ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہو تو یہ تین کام کرے اللہ تبارک و تعالی آپ کو مکمل طور پر ٹینشن سے ڈپریشن سے نجات عطا فرمائیں گے یہ تین کام نہایت مختصر کام ہے انشاءاللہ اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائیں گے وہ تین کام کیا ہیں غور سے سنیے سب سے پہلا کام ہے نماز نماز کے طرف آپ متوجہ ہو جائے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی پریشانی میں ہوتے تو ڈائرک نماز کے طرف متوجہ ہوتے تھے تو آپ بھی نماز کے طرف متوجہ ہو جائے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایوالذین آمن استعینوا بالصبر والصلاہ اے مومنوں نماز کے ذریعے سبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو تو آپ نماز کے طرف متوجہ ہو جائے بالخصوص پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا احتمام کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائیں گے اور دوسری نمبر پر اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کریں یہ دعا کیا ہے سنیے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش کریم اس دعا کی پڑھنے کا احتمام کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو غم و فکر سے ٹینشن سے نجات عطا فرمائیں گے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے حالت میں اس دعا کے پڑھنے کے احتمام کرتے تھے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول عند الكرب لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش کریم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑا کرتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو آپ بھی یہ دعا پڑھا کریں اللہ تعالیٰ آپ کو غم سے پریشانی سے ٹینشن سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکالیں گے اور اسی طرح تیسری نمبر پر کسرت استغفار کیا کریں جو شخص کسرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے تنگی پریشانی ٹینشن سے اللہ تعالیٰ اس کو نکالتے ہیں کیونکہ حدیث کے اندر کسرت استغفار پر ہر قسم کی الجنوں سے غم فکر ٹینشن سے نجات کا وعدہ فرمایا ہے چنانچہ حدیث میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو شخص اپنی اوپر استغفار کو لازم کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قسم کی تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالی اس کو نکالتے ہیں اور رزق وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان تک نہیں ہوتا تو کسرت استغفار ہر قسم کی ٹینشن اور ڈپریشن سے نجات کا ذریعہ ہے ہر قسم کے غم اور فکر سے نجات کا ذریعہ ہے اس لئے کسرت سے استغفار کیا کریں تو یہ تین کام آپ کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر قسم کے الجنوں سے نکالیں گے وہ تین کام کیا ہے سب سے پہلا کام ہے نماز نماز کی طرف متوجہ ہو جائے بالخصوص پنج وقت نمازوں کا جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اعتمام کریں نمبر دو اس دعا کے پڑھنے کا اعتمام کریں لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم اس دعا کے پڑھنے کا اعتمام کریں کسرت کے ساتھ اور تیسری نمبر پر کسرت سے استغفار کریں یہ تین کام آپ کریں پھر دیکھئے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ٹینشن سے ڈپریشن سے ہر قسم کے پریشانیوں سے کس طرح نجات عطا فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ میرے باتیں آپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گی ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ